اسلام علیکم میں گلوبل ویش کے پارٹ ٹو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں لیکن اس میں ملے گی آپ کو اور بھی ورائیٹی جی ہاں ہم یہاں پر کھا رہے تھے گول گپے جو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کی سب سے بڑی سوغات ہے یہ میں پاکستانی پیویلین میں پھیر رہی تھی اور آپ یقین کریں یہاں پر اتنی مزہ مزہ کی کھانی کی چیزیں تھیں گول گپے اور سموسوں نے تو پاکستان کی یاد دلا دی اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ سب سے زیادہ خرید و فروخت ہو رہی تھی پاکستان پیویلین میں سپیشلی آرابک لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جو کپڑا ہے فیبرک ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ پاکستانی فیبرک کو خریدنا بہت پسند کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر زیادہ تر عربی خواتین ہیں اور وہ یہاں کی زیادہ تر لوکل خواتین وہ پاکستانی فیبرک کو خریدنا بہت پسند کرتی ہیں اور باقی پاکستانی فیبرک کو خریدنا بہت پسند کرتی ہیں اور پاکستانی پاکستانی فیبرک میں سب سے زیادہ سیلنگ اور بائنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ خرید اور فروخت ہو رہی تھی اور یہاں پر گلوبل ویلڈج میں جو پاکستان کے کپڑوں کی ویڈائیٹی ہوتی ہے وہ اور آپ کو کہیں نہیں ملتی جو ایسی بلکل پاکستان کی ٹرینڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملتی ہیں اور بہت اچھی پرائس میں مل جاتی ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹرائیول کر کے کنٹری میں نہیں جانا پڑتا اپنے اور یہی پر آپ کو بیٹھے بٹھائے سب چیزیں مل جاتی ہیں جو ٹرڈیشنل اپنے ایوینٹس پر پہن سکتے ہیں مجھے سب سے اچھی یہ کیلیگرافی کی شاپ لگی جہاں پر بہت ہی پیاری کیلیگرافیز تھی پینٹنگز تھی اور what I can say میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی انٹیکز تھے and it was awesome and I want to stand over there and look at them for a whole day میں یہاں پر سارا دن کھڑی ہو کر ان جیزوں کا دیکھ سکتی تھی because I love paintings کیلیگرافیز and انٹیکز they are my کیا کہلیں کہ مجھے میری زندگی کی سب سے فیورٹ چیزیں ہیں I can spend very good time with them جی ہم مجھے پاکستانی پیویلین میں آکے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا to be very honest میں نے سب سے زیادہ جو انجوائی کیا گلوبل ویلیج میں وہ میں نے یو اے کے پیویلین کو کیا اس کے بعد میں نے اندیا کے پیویلین کو کیا پاکستان کے پیویلین کو میں نے بہت زیادہ انجوائی کیا یہ دیکھیں مجھے بڑے عرصے بعد پاکستان لکھا ہوا اور اردو لکھی ہوئی جو دیوار پہ نظر آئی نا ماں کی دعا جنت کی ہوا مجھے بہت مزا آیا یہ سب چیزیں دیکھ کر اور پڑھ کر پرکر پاکستانی فیلنگ آ رہی تھی دیواروں پر لکھنا اور دیواروں پر یہ پینٹ سے لکھنا یہ پاکستان کے واقعی کلچے کی نشانی ہے as we all know about that جی ہاں اب ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور مزے مزے کی چیزیں دیکھنے کو انجوائی کرنے کو مل رہی تھی ساتھ ساتھ ہم لوگ ہر پیویلین کی وہاں کی ٹریڈیشن کھا بھی رہے تھے تھوڑی بہت شاپنگ بھی ہو رہی تھی اور یہ ہے میرا جو نیکس دے کا ولاغ ہم گئے ایک ریسٹورنٹ میں یہ بہت ہی اچھا ریسٹورنٹ تھا میں آپ سب کو جو یہاں یوئی میں رہتے ہیں ان کو ضرور ریفر کروں گی کہ یہاں جائیں اور مزے سے ایک اچھا سا اچھے سے ماحول میں یہاں پر ڈینر اور لنچ کریں اگر آپ کے کوئی مہمان آئے ہیں ان کو بھی بزرد کرائیں اور اگر آپ یہاں پر سٹیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بہت اچھا اس کے لئے یہ ہٹیل تھا ہم نے یہاں پر بفے کیا اور بڑا مزا آیا یہ کہوہ کے کپس پڑے ہوئے تھے جو یوئی کی سب سے بڑی آپ کہلنے کے سمبل ہے کہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سب سے پہلے کہوہ ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کا دکھار کی سیٹ اپ کیسا تھا ہم انٹر ہوئے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پور سکون تھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کھانے میں پینے میں کیا کیا تھا تین طرح کے ڈرنکس تھے سیلڈز بہت طرح کے تھے ای لوف سیلڈز لیکن یہ ہے کہ جب آپ بفے میں جاتے ہیں اور جب آپ اپنی پلیٹ کو سیلڈ سے بھر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کو لگتا ہے اس لیے آپ کو بفے بہت سوچ چمچ کے کرنا پڑتا ہے آپ کو کھانے دیکھنے کے بعد پلان کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ مطابل تھا اور مطابل جو ہوتا ہے وہ ہموس کے طرح ہوتا ہے لیکن اس کے اندر چنوں کے ساتھ ساتھ بینگن بھی ڈالے جاتے ہیں ان کو بینگن کو جلا کے اس کا بھرتا بنا کے اور یہ بھی یہاں تریڈیشنل یہاں کی ایک ڈش تھی اور سوپ تھا سٹارٹر کے طور پر دو طرح کے سوپ تھے لینٹل سوپ تھا بڑے مزے کا سٹارٹر میں سوپ پینا بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا جو حازمہ ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے اتنا سارا کھانا حازم ہو جاتا ہے بریانی دیکھ کے تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا چانیز رائز بھی کھانا بہت زبردست تھا تو میں ہائیڈی ریکمینٹ کروں گی یہ بٹر شکن تھا پاستہ بچوں نے میرے بچوں نے پاستہ حالکہ وہ کو بہت زیادہ ٹیسٹ فول کھانے پسند ہیں انہوں نے یہاں کا پاستہ بہت پسند کیا انہوں نے سب سے زیادہ چانیز رائز کھائے اور پاستہ کھایا اور جو بار بی کیوں تھا میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہاں پر کوئی بھی چیز ایسی تھی کہ اس کے اندر ٹیسٹ بہت زیادہ تھا سب چیزیں بہت زیادہ ٹیسٹ فول تھیں اور سب سے زیادہ اٹریکشن کی چیز تھی وہ یہ تھا اوزی میٹ اٹھ وز ایک بگ پلیٹر سکرین میں آپ کو بہت بڑا نہیں لگ رہا بٹ اٹھ وز ایک بگ پلیٹر اور اس کے اندر یہ بیف کو فرائی کر کے ڈالا گیا ہے اور جو یہ رائز ہیں یہ بیف کی یخنی میں بنے ہوئے ہیں اٹھ وز امیزنگلی یمی اینڈ ہائیلی ریکمینڈڈ ہیٹل فور یو آپ رو آئیں یو اے میں جب بھی اور یا پھر آپ یو اے میں رہتے ہیں تو یہاں آکے کھالا کھائیں اور اگر آپ چھٹیاں بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ضرور سٹے کریں بہت ہی مزے کہ یہاں پر ایکٹیوٹیز بھی ہیں جیم ہے سپا ہے ایفریتنگ is there to enjoy اور اوپر والی جو سٹوری ہے جو لیول ہے وہاں پر آپ باہر کا جو ویو دیکھتے ہیں وہ بھی بڑے مزے کا ہے میرا بلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لئے بہت زیادہ تو نہیں دکھا سکتی اسے تھوڑا سا دکھاؤں گی کہ ایک پول ہے یہاں پر بڑی سی سکرین لگی ہوئی تھی بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں پر جن کو شیشہ پینے کا شوق ہے وہ لوگ شیشہ بھی پی رہے تھے اور جو باہر ویو تھا وہ بہت ہی زیادہ پیس پھول تھا اور بہت ہی اچھی پرائس میں آپ یہاں پر مزے سے انجوائے کر سکتے ہیں اب دوبارہ سے ہم نیکس سے چلے گے ہیں گلوبل ویلیج کی یادوں کے اندر جی ہاں یہ گلوبل ویلیج میں ہم پر جا سکے ہیں کسی پیویلین میں ای ٹھینک یہ ایران ہے میں آپ کو اس کا انٹرڈکشن دینا بھول گی کیونکہ ایران کے جو کارپٹ ہیں وہ یہاں پر سب سے زیادہ کوسٹلی بھی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور فیمس بہت زیادہ ہیں ایران کی یہ ٹرڈیشنل چیزیں بہت زیادہ مزے دار کی سمکی ہوتی ہیں جی ان کی کارپٹس بہت ہی خوبصورت تھے مجھے بہت اچھے لگے اور مجھے جہاں پر ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو مین سٹیج ہے ہر پیویلین کا ایک مین سٹیج ہوتا ہے جہاں پر پرفارمنس ہوتی ہے وہاں پر بھی بہت ہی اچھی پینٹنگز جو ہیں تھی وہ ہی ہوئی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایران کتنا مزے کا اور کتنا وہاں کا کلچر رچ ہوگا اب جیسے ہی پیویلین سے ایران سے باہر آئے تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھی آئس کریم شاپ جہاں پر یہ روبوٹک آنٹی جو تھی یہ آئس کریم پیش کر رہی تھی اچھا یہ نظارہ ہے تو بڑے مزے کا تھا اور یہ نظارہ دیکھنے کے بعد میرے بچوں نے زد چلو کر دی کہ ہم نے بھی اس روبوٹک آنٹی سے آئس کریم کھانی ہے لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ایک چھوٹی سی آئس کریم اس روبوٹ کی وجہ سے کتنی زیادہ کسلی تھی جی ہاں اب ہم آ چکے ہیں یو اے میں یہ یو اے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہاں پہ بخور بخور بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ایک بہت اچھی سمیل ہوتی ہے انٹی سپٹک سمیل ہوتی ہے آپ کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ جو سمیل ہے یہ نہ صرف آپ کے گھر میں خوشپور رکھتی ہے کئی دن تک بلکہ جو جرمز ہوتے ہیں گھروں کے اندر کپڑوں کے اندر ہماری جو سمیلز کے جرمز ہوتے ہیں یہ ان کو بھی کل کرتی ہے اور یہ زیادہ تر یہ لوگ گھروں میں بناتے ہیں اس کو اور بہت ہی یہاں کی یہ ایک بہت ہی تہذیب کی چیز ہے ترڈیشنل چیز ہے آپ ضرور جب بھی یہاں آئیں اس کو ٹرائے کریں بڑی مزے کی ہے ہم باہر نکلے تو یہاں سے ہم ڈھونڈ رہے تھے ہم نے لکے میں کھانے کے بغیر یہاں سے نہیں جانا تھا اور گین یہ یو اے کی سویٹ ہے ڈیزرٹ ہے یہاں کا کلچرل ڈیزرٹ ہے اور اس کو بلکل یہاں کے خواتین کلچرل وے میں بنانی تھی ویسے ہی انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بلکل وہی فیل آرہا تھا جیسے یہ گھروں میں اپنے بناتی ہیں یہ اتنے مزے کی ہوتے ہیں یہ دو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہنی میں اور چوکلٹ میں اور دے بوتھ آر ویری یمی ہمیں یہاں پہ بڑی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور بس ہم سے انتظار نہیں ہو رہا تھا ہم نے ایک بڑا سا باکس تیار کروایا ہاف جو ہے وہ ہم نے اس میں ہنی ڈلوایا اور آدھے میں ہم نے اس میں چوکلٹ ڈلوای اور بڑا ہی مزہ آیا ہم نے دو منٹ میں اسے ہڑپ کر لیا اور یہاں پر جیسے ہی ہم آگے کی طرف بڑھے تو یہاں پر ٹریڈیشنل ڈانس ہو رہا تھا اور یہ اس طرح سے ڈانس کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنا ہی میوزک اپنا ہی ان کا جو ووکل سنگرز تھے وہ سب لائب ہو رہا تھا اور بچوں نے ضد کی کہ ہم نے سب کچھ دیکھا ہے لیکن آپ لوگ ہمیں ہمارے جو بچوں والی ایکٹیویٹیز ہیں ادھر نہیں لے کے گئے تو اس کے بغیر تو ہم گھر بلکل نہیں جائے گے ہم تھاک چکے تھے چل چل کر لیکن بچوں کو کیونکہ لے کے آئے تھے تو ان کی فرمائشیں پوری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے گھر کیونکہ بچوں کا موٹ خراب ہو جاتا ہے وہ آپ کے پوری محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے سو ہی ڈیسائیڈڈ یہٹ وی ویر ویری ٹائیڈ پر پھر بھی ہم نے بچوں کو یہ شو دکھایا سے انجوائی کیا ہر جو بچہ ہے وہ ایک ٹیڈی پیر کے ساتھ بیٹھ کے اس شو کو بڑے مزے سے انجوائی کرتے ہیں بڑے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بچوں کے ساتھ انجوائی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی یہاں کھڑے ہوئے باہر اپنے سب سے چھوٹے بیوی کو بہلا رہے تھے اور باقی دو چھوٹے بچوں کو ہم نے اندر بھیجا تاکہ وہ انجوائی کر لیں اور تاکہ گھر جا کے ہم سے کوئی شکوہ نہ کریں کہ ہم نے تو بھائی اپنی کٹز ایکٹیویٹی دیکھی ہی نہیں جی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے گلوبل ویلیج اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کو ایک دن میں نہیں ایکسپلور کر سکتے اور جب جاتے جاتے ہم نے سوچا مسالہ چائے کے بغیر تو فریش ہو ہی نہیں سکتے جتنے ہمارے پاؤں تھک چکے تھے ہمیں چائے کڑک چائے کی بہت ضرورتی اس لئے میں نے اور میرے ہزمان نے کڑک چائے لی بڑے ہی ٹریڈیشنل سٹائل میں گرما گرم اس مٹی والے کپ میں جب سوندھی سوندھی خوشبو مٹی کی خوشبو کے ساتھ جب ہم نے یہ چائے پی تو ہمارے دماغ اور دل ہو گئے تروں تازہ ہم بلکل جانے والے تھے اور یہاں کی رونکیں جو تھیں وہ اتنی اٹریکٹیو ہیں کہ انسان تھک جاتا ہے لیکن جو دل ہے وہ نہیں بھرتا اتنی مزے مزے کی یہاں چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کھانے کو ملتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے خرید و فروفت کے لئے بہت اچھی جگہ ہے آپ یہاں پر ہر کنٹری کی چیز اگر آپ وہاں نہیں بھی گئے تو اس کو آسانی سے یہاں سے خرید سکتے ہیں یہ تھا روڈ آف ایشیا اور یہاں پر ایشیا کے تمام جو کنٹریز ہیں ان کو ڈسپلی کیا گیا تھا وہاں کے جو ڈریڈیشنل چیزیں تھیں ان کو ڈسپلی کیا گیا تھا اور بس ہی آج کا میرا ولاغ اتنہ ہی نیکس ولاغ تک مجھے دیجئے اجازت اور میرے ولاغ کو ضرور دیکھا کریں اور ریجوئے کیا کریں میں نے چھوٹے سے ولاغ میں آپ کو بہت کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا نیکس ٹائم کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ